اس کے بعد ہے الحمدللہ اللہ کا تذکرہ آیا اچھا یہ بھی یاد رکھئے کہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے کلام عرب میں یہ جو اسما سے پہلے الف لام آتا ہے یہ مختلف معانی کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے انسان الانسان معنی میں فرق آئے گا اس طرح حمد اور الحمد کچھ معنی میں فرق ہو جائے گا تو یہ جو الحمد پہ الف لام ہے اس میں بھی مختلف اقوال ہیں زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ یہاں پر الف لام استغراقی ہے الف لام استغراقی سے مراد وہ الف لام ہوتا ہے کہ جس اسم پر یہ الف لام داخل ہوتا ہے وہ اسم جتنی چیزوں پر بولا جاتا ہے وہ تمام چیزیں مراد ہوں گی مثال کے طور پر لفظ حمد یہ جتنی بھی ایسی تعریفیں ہیں جو کائنات میں ہو رہی ہیں ان پر لفظ حمد بولا جائے گا اب یہ الف لام جو اس پر آیا استغراقی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حمد جتنی بھی کائنات میں ہو رہی ہیں وہ سب اللہ کی ہیں وہ اللہ کے لیے ہیں اب یہ ایک چھوٹا سا اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مثال کے طور پر ہم کبھی انسان کی تعریف کر رہے ہیں کبھی ہم تصویر کی تعریف کر رہے ہیں کبھی ہم اور چیزوں کی تعریف کرتے ہیں اگر حمد کا وہ معنی ہم لے لیں کہ اختیاری خوبی کے اوپر تب بھی اللہ کے علاوہ ہزار ہاں مخلوق کی تعریف ہو رہی ہے تو یہ کہنا کہ ہر حمد اللہ کے لیے ہے تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی چیز کی تعریف کرتے ہیں تو حقیقتاً وہ اس شئے کی تعریف نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کے بنانے والے کی یا جو نعمت اس شخص کے پاس ہے وہ عطا کرنے والے کی تعریف ہے اس شخص کی نہیں ہے ہم ایک مثال سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک تصویر ہے اگر ہم تصویر کے تعریف کرتے ہیں تو حقیقتاً ہم تصویر کے تعریف نہیں کر رہے بلکہ بنانے والے کے تعریف کر رہے ہیں کیونکہ جب آپ کہیں گے واہ کتنی خوبصورت تصویر ہے تو اس کی خوشی ہوگی بنانے والے کو مسور خوش ہوگا کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہے